السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا پروفیشنل اکیڈمی کمپیوٹر کورس لیکچر نمبر فور ہے آج آپ کو ایم ایس ونڈوز میں ماوس کے بارے میں میں بتاؤں گا کمپیوٹر کورس میں آپ کو بیسک ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو کہ آپ تو جانتے ہوں گے لیکن ان کے نیم آپ کو شاید نہ پتاؤں بقاعدہ نام پتا نہ ہوں آپ کو ٹرم میں بتا نہ ہو کونسی ٹرم کب استعمال کر رہی ہیں استعمال آپ کمپیوٹر کو کرتے ہیں لیکن آپ ایک پروفیشنل ماہر کی طرح کمپیوٹر کو نہیں جانتے تو آپ کو ایک پروفیشنلزم کی طرف لے جانے کے لیے اس کورس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا آپ اس کو نوٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم سے اس کی ساری ویڈیوز بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کونٹکٹ کیجئے ہم سے لنک آپ کو ڈسکرپشنز میں دیئے گئے ہیں ان پر کلک کریں یا آپ چینل پر کمینڈ کریں میسیج دیں چلیں پڑھتے ہیں using the mouse what is the mouse basically mouse کیا ہے mouse آپ کے پاس is an input device ایک input device ہے آپ اس کے ذریعے اس پوائنٹر کو موو کرتے ہیں یہ پوائنٹر ہے اس کو آپ موو کرتے ہیں یہ پوائنٹر کو جب آپ موو کرتے ہیں اس input device میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کے مدد سے input کرتے ہیں کلک کرتے ہیں open کرتے ہیں close کرتے ہیں اس کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے کمپیوٹر چلانے میں لیپٹ آفز پہ گیرہ جب آپ دیکھتے ہیں تو لیپٹ آفز کے اندر آپ ٹچ پیٹز ہوتے ہیں جن ٹچ پیٹز کو استعمال کرتے ہیں اسی ماؤس کے اندر کچھ پانچ بڑے فنکشن ہوتے ہیں کتنے فنکشن ہیں پانچ بڑے فنکشنز ہوتے ہیں ان پانچ فنکشنز میں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ ہے پوائنٹنگ کیا ہے پوائنٹنگ پوائنٹ کرنا آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی ابجکٹ پہ جو کچھ سکرین پہ لے کے آتے ہیں تو یہ پوائنٹ کرتے ہیں یہ بتاتے آپ کو یہ کام پہ یہ میں اس کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے 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 کہاں پہ سکرین پہ کہاں پہ ٹھیک ہے یہ پوائنٹنگ ہے اس کے علاوہ کلک آپ کیا کر سکتے ہیں دوسرا option ماؤس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کلک کر سکتے ہیں کلک اب کلک کیا چیز ہے کہ آپ پریس کریں بٹن کو پریس کریں تو کلک ہوتا ہے کلک دو طرح آگے ہیں آپ کے پاس double click sorry right click and left click یہ right click ہے اور یہ left click ہے یہ دو بار کلک کیا یہ open ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو بار کلک کیا یہ open ہو گیا ٹھیک ہو گیا سمجھے تو تھرڈ آپ کے پاس جو important چیز ہے ماؤس کے حوالے سے وہ ہے double click double click double click کیا چیز ہے کہ یہ میں جس بھی چیز پر double click کرتا ہوں وہ double click کیا ہو جاتا ہے open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو double click ہمیں کیا بتاتا ہے double click ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جب بھی double click کو پریس کرو گے ٹوائس پریس کرو گے تو ایک command ہو گی جسے object execute ہونا شروع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا object execute ہو گا یعنی folders files applications softwares وغیرہ یہ open ہو جائیں گے اس کے پاس آپ کے پاس ہے right click right click کلک کیا چیز ہے آگے right click right click سے آپ کیا کرتے ہیں right click سے آپ پریس کرتے ہیں right button پریس کرتے ہیں اس سے آپ کو ڈسپلے آتا ہے screen کے ڈسپلے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں commands آپ کو بتا چل سکتی ہیں اس کے اندر pop-up menus انہیں pop-up menus کہتے ہیں یہ pop-up menus یا shortcut menus آپ کو بتا چلتے ہیں جیسے new command undo delete paste command view command یہ سب آپ کو right click سے ملتے ہیں اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ command کس طرح جیسے میں یہ کمپیٹر میں on کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ commands change ہو گئی ہیں ٹھیک ہے new والی command ختم ہو گئی ہے لیکن اگر میں اس کو on کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ new command مجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ new folder بنائے جا سکتا ہے اس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ new folder بھی بنائے جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں بنائے جا سکتی ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ کس طرح سے right click option کو use کرنا ہے اس کے بعد ہے drag option کیا ہے drag option drag option کا استعمال کیسے کرتے ہیں drag option کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں for example میرے پاس کوئی فائل میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی فائل مل جائے تو زیادہ اچھا ہوگا جیسے یہ books ہیں یہ chemistry کی book میں open کرتا ہوں اب جب یہ book open ہوگی تو ہم اس کو دیکھیں گے اس میں drag option کو کیسے use کرتا ہے drag option ایک circular جو آپ کے ماؤس میں آپ کے ہاتھ میں ابھی ماؤس ہے اس میں جو circle لگا ہوا ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ball ہے آپ اس کو rotate کر رہے ہیں rotate کرنے سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ page اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے move کر سکتا ہے page کو move کیسے کیا جا سکتا ہے آج میرا computer تھوڑا سا slow ہوا ہوا ہے تو معذرت اس سے کہ آج آپ کو فوری طور پر response نہیں مل پائے گا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ next time ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کے پاس drag option کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی object کو hold کرنے کے لیے یا select ہوئے menus کو move کرنے کے لیے selected menus کو small یہ large کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ word processing بھی کر سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بارے میں میں آپ کو مزید بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے control دبایا اس کے بعد میں اس کا size increase کر رہا ہوں تو یہ size increase کر رہا ہے میں small کر رہا ہوں تو اس کا size کیا کر رہا ہے small کرتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ڈریک کا فائدہ ہے یہ ڈریک بٹن جو ہے یہ آپ کو کیا کر رہا ہے بتا رہا تو میں یہاں پہ ہیڈنگ میں دلکھ دیتا ہوں ڈریک بٹن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بک میرے پاس اپن ہو گئی ہے اس بک میں دیکھیں کہ میں یہ بال کو گمہ رہا ہوں تو یہ کیا ہے یہ ڈریک اپشن یوز ہو رہا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اکثر آپ یوز کرتے ہیں لیکن شاہد آپ کو اس کا نام پتا نہ ہو کیسے ہم ڈریک اپشنز کہتے ہیں ڈریک کہتے ہیں یہاں سے ہم پوائنٹر کو فروم ون پیج تو انہیدر پیج کیا کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا اچھا اب نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ٹاپک ہے کی بوڈ کیا ہے یوزنگ دا کی بوڈ اب کی بوڈ کی بوڈ کو کیسے استعمال کرتے ہیں کی بوڈ ٹھیک ہے یہ جو کی بوڈ ہے کی بوڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ گیا what is the کی بوڈ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کی بوڈ is the input device کیا ہے جی input device اس سے ہم ڈیٹا ڈیٹر کرتے ہیں ڈیٹا کیسے ڈیٹر کرتے ہیں a to z ڈیٹر کرتے ہیں وان ٹو نائی zero ٹو نائن ورڈز ایڈ کرتے ہیں کمانڈز دیتے ہیں فنکشن کمانڈ دیتے ہیں جیسے ہم f کمانڈ بھی کہیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم میکسیمم انپوٹ ہم کی بوڈ کے ذریعے سے ہی دیتے ہیں چھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں جرنل بیسک بٹن تو ابھی میں آپ کو کوئی بس سامنے کی بوڈ اوپن کرتا ہوں کی بوڈ اوپن میں کہاں سے کروں اب کی بوڈ اوپن کرنے کے لیے مجھے اسیسریز میں جانا پڑے گا اسیسریز کے بعد مجھے ایز ٹو اسیس میں جانا پڑے گا کدر گیا یہ اسیسریز سوری تو اسیسریز ایز آف اسیس یہ آپ کے پاس سکرین کی بوڈ ہے تو سکرین کی بوڈ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا چکرہ اب جو سکرین کی بوڈ ہے اس میں دیکھئے کہ یہ آپ کے پاس سکرین کی بوڈ میں مختلف میں اس کو بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آئے یہ دیکھیں یہ نومیرک کی بوڈ ہیں ٹھیک ہے نومیرک بٹن ہے یہ آپ کے پاس الفہ بیٹ بٹن ہے یہ ٹیب بٹن ہے ٹیب سے آپ ڈبل سپیسنگ دے سکتے ہیں یہ کیپس لوگ ہے کیپس لوگ سے آپ الفہ بیٹس کو سمال یا لارچ کر سکتے ہیں اسے ٹوگل بٹن بھی کہتے ہیں یعنی جس سے آپ ایک کام کریں اس کا مخالف کام ہو جائے یہ شفٹ ہے شفٹ سے بھی آپ کسی ورڈ کو کپٹرلائزڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ اوپر آپ کے پاس لکھا بھی آرہا ہے اب کنٹرول ہے آپ کے پاس یہ کنٹرول بٹن ہے آلٹ بٹن ہے سپیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ونڈوز بٹن ہے اس سے آپ سٹارٹ منیو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹارٹ منیو اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہوگیا یہ اوپشن ہیں اس کے اوپر یہاں پہ آپ کے پاس کی بورڈ پہ فنکشن بٹن بھی ہوتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو اسے ہم کی بورڈ کہتے ہیں کی بورڈ ٹھیک ہے اب نیکس دیکھتے ہیں نیکس کیا چیز ہے نیکس آپ کے پاس کچھ کمانڈ ہیں جو آپ کو آنی چاہیے جو آپ کو آنی چاہیے میں نے ان کمانڈ کی ایک لسٹ یہاں پہ تیار کی ہے آپ کے لئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اگر کلوز کرنا ہے کسی بھی پروگرام کو تو آپ آلٹ ایف دبائیں یہ آپ کے پاس ہے اب اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ ایکٹیو ونڈو جو آپ کے پاس ایکٹیو ونڈو ہے اسے کنٹرول پلس ایف فور آپ پریس کر سکتے ہیں تو وہ ایکٹیو ونڈو کیا ہو جائے گی کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے ایف وان ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ کو استعمال نہیں ہوں گی جو کہ آپ کے ونڈو ایکس پیس کی ہوگی یا کسی اور ونڈو کی ہے جو کہ استعمال نہیں ہوں گی اب کیا کریں کہ آپ ڈسپلی آمینی یوز آلٹ پلس انڈرلائن لیٹرز اب انڈرلائن لیٹرز میں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو نیکس آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے اس کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا پرس کیا ہے آلٹ پلس کا بٹن پرس کیا ہے ٹھیک ہے کس کا پرس کیا ہے آلٹ ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس دیکھیں نیکس آپ کے پاس ہے کٹ سیلیکشن کٹ سیلیکشن کیا چیز ہے کٹ سیلیکشن میں آپ کے پاس کنٹرول ایکس ہے کنٹرول ایکس کا استعمال میں آپ کو سکھاتا ہوں جیسے میں یہ آن کرتا ہوں یہ سی وی آپ کے سامنے ہے چونکہ ورڈ فائل ہے تو میں اس کے لیے آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کنٹرول ایکس دباؤں گا換ے کے بالکل کٹ ہو گیا کنٹرول رائے دباؤں گا to پس ہا جائے گا کنٹرول قد پڑے گا کوپی ہو جائے گا اور کنٹرول وی جائے گا تو کیا ہو جائے گا بھارہ سے پیسٹ ہو جائے کا ٹھیک ہو گیا میں né آپ کو کیا کیا چیزیں جو aparten بتائیں ہیں وہ بتایا کہ آپ کنٹرول ایکس دبائیں کنٹرول ایکس کنٹرول سی کنٹرول وی کسی چیز کو لیڈ کرنا ہو آپ نے سیلیکٹ کریں ڈل کا وٹن دبائیں لیڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے منیمائز کرنا ہے چیزوں کو تو آپ ایم دبائیں تو یہ منیمائز ہو جائیں گی لیکن ونڈو پٹن پلس ایم تو آپ کہیں گے شاید میں نے کر کے آپ کو نہیں دکھایا تو کوئی بات نہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیکھتا ہوں کس طرح سے میں یہ سکرین کی بورڈ آن کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ واقعی ہی میں نے اس کو یوز کیا تھا اب دیکھیں اس کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں مسئلہ نہ ہو ہمیں اب میں نے اس کو آن کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے ونڈوز بٹن ایم تو یہ منیمائز ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کنٹرول ڈی بنائیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کنٹرول ڈی بنائیں یہ دیکھیں درہ میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اسے کرسر رکھا اسے کرسر کہتے ہیں کرسر رکھا یہاں سے کنٹرول ڈبایا یہاں سے اے دبایا سلیکٹ ہو گیا اب کنٹرول ڈبایا سیر نہ کاپی ہو گیا اب اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں ایک نئی چیز میں یہاں سے میں نے کنٹرول ڈبایا ساتھ بھی تو یہ پریس ہو گیا اور پیسٹ بھی ہو گیا اب نیکس آپ کے پاس کیا چیز ہے کنٹرول زی دیکھیں میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہا ہے کنٹرول زی پریس ہوتا ہو اس کے بعد آگے کیا چیز ہے آگے آپ کے پاس ایک اور چیز بہتر ہے آل ٹیپ